اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو اور تیرے سے تو ہمیں بڑا پیار ہے یار ہاں تیری وجہ سے ساری میمز ہیں یہ ساری بہار ہیں میمز کی تیری وجہ سے یار حضرت یہ شرکپور شریف ہے حضرت خواجہ شیر محمد شرکپوری ہے رحمت اللہ تعالی بہت بڑی اسٹیونیہ پہنچے ہیں کتے جتے آپ جانا سے تو حضرت کا ایک مرید تھا دیکھیں ہمیں اس کے بارے میں کچھ بتا ہے وہ کسی سکھ حورت پر ناشک تھا اے دیکھ لو سامو اس کے قریب بھی نہیں جانا اور میں کہتا ہوں حضرت یہ ایس دور چیزے گاندکلو بچنے ہیں تو پھر کسی کامل دیا اچھا پنات دے دیا کہت ہے مٹی تو انہوں تعرف کر رہا ہے اپنی عبادت کروائی ہے اپنے نامانے کلمیں پڑھوائے نے باقی بچنے والی کو صورت نہیں دکھائی دے رہی ہے ادھر ویس میں آریجے کو بابا چھڑنا بیل کو لے کن کھول کے سوڑ دو میں چن چن کے وہ آپ نے دیکھا رہا ہے چن چن کے مارے گا اسے کامل دیا اچھا پنات دے لو آپ پر روک لے گا جاو کامل کرو بنا نکلو ایتروں یہ کامل ہوئے گا تیدر سنو کامل کرتے کیا ہیں بتاؤ وہ مرید تھا تو کسی سکھ حورت پر عاشق تھا یہ مولویوں کی ساری سٹوریاں عورتوں سے شادیوں سے شروع ہو گئے اس کے اوپر ہی ختم ہوتی ہیں لیکن اللہ کی رحمت تھی کہ کبھی تنہائی مجھے سر نہیں آئی اللہ نے زنا جیسی گندگی سے محفوظ رکھا کوششیں بڑی کی لیکن ہمیشہ نہ کام ہی ٹھہرا ایک دن کیا ہوا لکھتے ہیں کہ وہ سر راہ کھڑا تھا تو اسی کھورت کا خاون وہ سر پر گٹھڑی اٹھائے جا رہا تھا تو اس کو وہ پوچھتا تو کی تھے اوہ تہی جیسے تو جا رہا ہے انہوں نے کہا بھی میں نے ذرا پچھے ریاست جانا پہ گئے تھے جمعہ نے میری واپسی ہوئی گی اہاں وہ بڑا خوش ہویا اس نے کہلے بھی تین راتیں مل گئی مو کالا کرنے کے لیے ادھر سے اس عورت کا بھی پیغام آیا کہ میرا خاون گھر نہیں ہے تو تو ضرور آنا تو فرماتے ہیں جب رات کو گیا نا تو کیا دیکھتا ہے کہ سکھ دروازہ کھول کے نا تو اندر جا رہا ہے وہ بھاگ گیا ڈر کے اس نے کہا وہ سکتا ہے نا گیا وہ واپس آ گیا اگلی دن پھر اس کا پیغام آیا تو آیا نہیں اس نے کہا میں کیسے آتا تو تیرا شوہر بھی آ گیا تھا اس نے کہا وہ نہیں آیا وہ تیرے اندر کا ڈر تھا جو مجھد سمو کے سامنے آ گیا وہ نہیں تھا اگلی رات پھر گیا تو دیکھا سکھ ننگی تلو آ رہا لے کے نا چھاتو پہ پیرہ دے رہے وہ ڈر کے پھر بھاگ گیا پھر اس کو پیغام آیا نہیں اس نے کہا کیسے آتا ہم آیا تھا تیرا شوہر تو چھاتو پہ ننگی تلوار نے یہ پیرہ دے رہا تھا اس نے کہا وہ تیرے اندر کا ڈر ہے لیکن آج آخری موقع ہے پھر پتہ نہیں ملے یا نہ ملے آئے تو ضرور آنا سمجھ آ رہی ہے نا یہ وہ چیز ہے وہ رات ہی جو میں رات کی پیرہ نے محفل سی وہ نے کہا چلو پیرہ کل چلنے یا محفل سننے یا لنگر کھانے یا آج تو پینٹ سونجے گا پھر ٹر جنگ وہ جناب لنگر کھا لیا تو جب لائن میں لگا نا دست بوسی کے لیے اور آکے قبلہ کا آت پکڑا اور چوما تو چوم کے چھڑوانے لگا تو حضرت نے آت پکڑ لیا چڑھا سمجھاؤ اسے سمجھاؤ اور فرمانے لگے مستی کارے ہیں تو باز آجائے تو بڑی رام بہت منہ ہے تو انہوں کتے آنے کھانے ہیں وہ سنگیہ باز آجائے تھا انہوں کی نیوری سیکھ بنا نہیں یہ حضرت جی یہ اس دور میں میں کہتا ہوں اگر بچنا چاہتے ہو نا حضرت تو پھر کسی کامل کے آتھ میں اپنا آتھ دے دیں اولیاء اللہ سے غلطی تو ہوگی لیکن گستا کے رسول نہیں ہوگا اولیاء اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوانے والا کبھی جو ہے وہ اولیاء اللہ نہیں ہو سکتا نہیں انہیں دے گا نہیں انہیں دے گا کیونکہ میام محمد بک صاحب نے فرمایا تھا نا میرا پیر مریدان دے شیر اٹھتے رہن آپ ہوتے تو آپ کہتے ہیں بابا جی کمال کرتا جو ہے کتنے پہنچے ہو اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی انہوں نے اسے اللہ کی طرف منصوب کیا آپ کسی بھی نیچرل کام کو بھی بابوں کی طرف منصوب کر دیتے ہیں بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری یا مہینو دین چشتی پار لگا دے کشتی یہ بنائے میں شیر بنائے میں باول آگ تے بیڑا تک اون بیڑا توڑا ڈوب گیا اون نہیں تکیا جاندہ قل اغیر اللہی اتخیدو ولیہ نبی تم فرماو کہ کیا تم ملے یہ بشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا پشت پناہ مانگنوں فاطر السماواتی والارض وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ جو سب کو کھلاتا ہے وہ خود کچھ نہیں کھاتا سب کو کھلاتا ہے اور خود کھانے کا محتاج دیں سر اگر یہ قوالٹی کسی میں آئینا تو وہ مشکل بشاہ ہو سکتے ہیں ہم کا ہاں وہ تو سورة المائدہ میں اللہ نے فرمایا عیسیٰ ان کی ماں کھانا کھانے کے محتاج دیں ایسوں کو اپنے نقصان اور نفع کا مالک سمجھتے ہو اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک یعنی نہ تو ان کی عبادت ہو سکتی ہے اور نہ آپ ان کو بندہ سمجھتے ہوئے ان سے مدد مانگ سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں کیونکہ وہ تو خود موتا جائے روٹی گئے